موسیقی موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں سادی امام اور آپ دیکھ رہے ہیں اس سما کے مجمان آج اس پرسنالٹی سے میں آپ کو ملوانے کے لئے لائی ہوں موسیقی موسیقی میرہ جی ہے جنہیں خبروں میں رہنا ہے ایک آپ ہے جس کا نام ہے آمی لیاکت موسیقی جہاں میں آمی لیاکت آپ کے گھر آئی ہوں السلام علیکم علیکم بلکو ٹھیک 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 آپ کیسے ہیں بہت مبارک آپ کو بلی زندگی کی نئی شروعات اسم علیکم موسیقی 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 یہ جوڑی ہے آج جوڑی ہے میرے ساتھ موجود جوڑی جوڑی کی ہے تو یہ جو ایک جوڑی جوڑی کی جوڑی بنی یہ نحسنا ضروری ہے یہ کیسے کہاں کلیک ہوا کہ رب نے بنا دی جوڑی رب نے بنا دی جوڑی ہوتے ہیں دماغ کبھی آپ کو لگتا ہے اور موٹ کرسکم ایرادہ کرو تو پورا کرو کوئی بھی نافت سکر درب پیار کرو تو پورا کر یہ پہلی نصر کا پیار tava ہماری میں اینگ كافت Without work یہ من پیانے جوڑی 친,"Aber Peabos ہے بخش oran مجھت زیاد یا،؟ مجھت ها نوف ت کرتیر جب اس مجھتeno ہے رب ان دی جوانی AS ایک عورت کیلئے کہ یہاں کبول کر اس کیا ہے کبول چطور چطینت ہے نہیں کبول دہتی ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے لكن وہ اپس بھی کر لیے تویٹر اور فیسگوک کو راتے ہیں تو تویٹر کے بات ہے ہم نے فیملی کی خوالی پر بھی کبھی بھی بیٹی کر لائک ہیں اگر ٹویٹ سوئے ہے تو پر ٹویٹ کول ہوئے دوہ ساب سے بات جب کبھی دوہ ساب ساپسیہ تویٹر دیکھیں کبھی ساپکتے ہیں نمیر دیکھیں مکم نے تو سکھا ہے امیر بھائی کو کونسی نئی چیز سکھی ہے مکم بھی تو ہر تھوڑ در میں ایو تن لیتی ہے اور ہر چیز تیوٹ کر دیتی ہے نہیں ٹویٹ کرنے کی بات نہیں ہے کہ ایو تن تو خیر ایک عجیب سی بات ہے ایو تن محسل میں اس آدمی کی پارٹی میں اس کالا میران خان ہے اور میران خان بولر ہے اگر وہ ایو تن نہیں لے گا تو بولنگ نہیں کرتا سیدھ اینا پڑا ہے تو یہ ایک بالکل غلط سی بات ہے لیکن وہ بچارہ آگر سیدھ ہی جاتا ہے تو پھرگلی ان سے باہر دیکھل جائے گا اسے باپس آنا پڑتا ہے بول کرانے کے لئے اچھا میرے خلاف چونکہ نون لیگ کا میڈیا سیل بھی کام کر رہے ہیں آپ کے خلاف سے نون لیگ کا میڈیا سیل بھی کام کر رہے ہیں کافی سارے میڈیا سیل کام کر رہے ہیں جو آپ کو خود آئیڈیا نہیں ہوتا لیکن نون لیگ کا میڈیا سیل ہے وہ باقیدہ اس میں لگیا جا مریم نواز شریف کو بہت تکلیف ہوئی تھی کیپٹر سفدر صاحب نے بھی دوسری کر لیا لیکن اس کے باوجود بہت تکلیف ہے تو ان کے لوگوں نے بڑا کام کر رہے ہیں وہ گندی باتیں جو کیا ہے ایک تو ہوتی ہے تنقید تنقید ہوتی ہے کہ بھئی کیوں کر لیا آپ نے یہ کر سکتے لوگوں کا حق ہے لیکن ایک چیز مجھے بڑا احسانی سکتے ہیں ہم آپ کے لئے اس لئے بات کرتے ہیں آپ پبلک پروپٹی ہم پبلک پروپٹی ہیں کوئی پریویسی اس لئے نہیں ہے انسان کہتا ہے میری پریویسی 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 یا دو فریشتے آپ کے بیٹھے پر پریویسی ویسے بھی نہیں ہے اب ایک ہوتی انسان کے نجی زندگی نجی زندگی اس زندگی پر انسان کا اپنا حق ہے کہ وہ کتنا آپ کو بتا ہے کتنا آپ کو نہیں بتا ہے کتنا آپ بتا ہے میں آپ کو گھر میں یہاں تک لاؤں اس پر مجھے تو جازت دیجے لیکن آپ میرے بیدروم میں گھوشنا چاہتے ہیں تو آپ نے بیدروم کو ساتھ لیا ہے لیکن یہ نہ کریں کہ آپ اپنی مرضی سے سای چیزیں یہ ایک میرے خواہل ہے کہ یہ بہت ٹائم لگے اگر ہم لوگوں کو سکھانے لگے اس کی تعدیم ہمارے پاس ہے ہی نہیں اس کے لئے ایک نیا پاکستان اسکوائر ٹو دوبار نیا پاکستان کی ابتداد ہوئی اسی نیا پاکستان بنے گا یہ مجھے یقین ہے کہ یہ نیا پاکستان بنے گا توب اگذر افاد ہے توب کتنا مشکل کتنا کتھن کتنا ٹف لگا بہت سارے لوگوں نے کہا ہوگا بہت سارے دوست ہوتے ہیں آپ کے عباب ہوتے ہیں کیا کر رہی ہو کیا کہ کہاں جا رہی ہو ریکن جو ریکشن سے آئے ماشاءاللہ سے میری فیملی ہمیشہ بہت سپورٹیو رہی ان کو شروع سے سب نے دیکھا ماں باپ نے پسند کیا گھر میں انہوں نے جب بات آکے کی تو کیونکہ یہ الگ سے ان کی پرسنالیٹی بلکل پرومیننٹ ہے اور میرے والد نے ان کو کہا کہ اگر شاید آپ کی جگہ کوئی اور انسان ہوتا ہے کبھی ہم نہ کرتے لیکن کیونکہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو جانتے ہیں تو اس لئے ہمیں کوئی پرولی نہیں ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کسی رشتے میں جاتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ لوگ اگر کوئی آپ کی زندگی میں ہوتا ہے وہ آپ کے ماں باپ اور آپ کی بہن بھائی وہ ہمیشہ میرے لئے بہت سپورٹیو رہے انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا اور ان کو شروع سے سب کتا تھا تو کبھی بھی مطلب اب میں نے نیگیٹیو لی اس کو دیکھا ہی نہیں اور باہر کی جو ریاکشن آئے وہ مہتر ہی نہیں کرتے جب ہم دونوں خوش ہیں تو پھر اور تھرڈ پرسن کا پھر کیا کرتے لیکن یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں آپ نے ایسی پوری کہانی ایسا بنا کی پیش کیا آپ میں لیاقت اس سے ایک ظالم سماج کا سلطان رائی ہے اس نے یہ پتہ نہیں کیا کر دیا میں نے سنت متحرہ پر عمل کیا اور میں نے ایک بچی کا گھر بسایا کو خمفہ، اس کا گھر بسایا اور اس کی مرضی سے دیا اس کے والدین کی مرضی سے دیا میں نے گھر بسایا پر اب میں اگر�만 اگر اور ایک اور بچی کا گھر بساڈیا unglaub ہے اور سانسات یہ بھی ہے کہ میں نے ایک ساداد گھرانے میں شادي کر کے اپنے آپ کو اسیدری سرفراز کی ہیں ان کو نہیں اپنے آپ کو کیونکہ سید لڑکی کو گھر لانا اپنے آپ کو اسیدری سرفراز کی متنا اس طرح کی زندگی قسی بھی فیصلے میں آتے ہیں چھنڈی کی طرح چھنڈ جا رہتے ہیں کچھ لوگ آپ کو یہ چھنڈی دے دیتا ہے نا اللہ میرے کے برنے سوپ دے دوست میں ہماروٹ چھنڈی رہتی ہے لوگ چھنڈے رہتے ہیں میرے تو کامی چھنڈ ہے آپ لوگوں نے اس فیصلے میں کتنے لوگ چھنڈ کے سامنے ہیں کہ یہ اپنے جو واقعی خوش ہوئے جنہوں نے اکسپ کیا جیسا میں ہوں میں خانے کے بہت کب کیونکہ زیادہ تر لوگ بہت خوش ہیں اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں آپ ظاہرے کہ ان کو عارف الوی صاحب نے مبارک بات دی خان صاحب نے مبارک بات دی ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ڈاک صاحب نے شادی کی ہے بہت اچھا کام کیا ہے شادی اور اعلانیہ کی ہے اعلانیہ کی ہے ایک چھپ کے نہیں کی ہے لوگ چھے چھے کر کے چھپائے ہوتے ہیں ایک چھپ کر چھپ کر بھی یہ ہوتی ہے کہ اب تو چھپ کے نہیں ہوتی دیکھیں میں بہتا ہوں شادی ہے کیا بات ہے شادی چھپ کے ہوتا ہوتا ہے چھپ کے چھپ کے چھپ نہیں ہوتا ہے شادی کے لئے تو آپ کو لازمی خاضی چاہیے دو گواہ چاہیے جانب خبول ہوگا تو چھپ تو دکھ سکتی نہیں اب مسئلہ یہ تھا کہ شادی ہو گئی لوگوں کو ناراضگی یہ ہے کہ اب علیمہ بن نہیں بلایا میں آپ کے توسط سرس کر دو علیمہ میں نے کیا ہی ہے وہ رخصتی تھی کیونکہ میں الیکشن کا بڑا مسئلہ تھا سامانے تو کمال کیا تھا کیونکہ میں نے کہا یہ ہے سامان یہ ہے شادی تو اس وقت یہ تھا کہ الیکشن کمیشن میں جو دیپینڈنٹس کا فارم تھا اس میں دیپینڈنٹ کا جو کولم تھا اس میں نے ان کا دام نہیں لکھا تھا اور اس پاوز اس کے بعد اس کی تو اس میں نے لکھا تھا تو مجھے گلا کے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا اب میں نے کہا مین تو ہے علیہ وہاں جاگے میں نے کہا میں نے کہا مجھے یہ بتایا جب رخصتی نہیں ہوں نہیں نہیں میں نے پڑھوں تو دلیل دی میں نے کہا ایک ہوتی ہے منکوہ ایک ہوتی ہے زوج اس پاوزس کی اردو لغات ترجمہ زوج ہے بیوی بیوی تب ہوتی ہے جب وہ شب روسی گزار لے منکوہ شب روسی نہیں گزارتی لہذا اگر منکوہ کو تلاح ہو جائے تو اس پر عدد واجب نہیں ہے اور بیوی کو تلاح ہو جائے تو اس پر اس پر دد واجب ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہے ایک سورے تلاح ایک سورے نور ہیں آپ اس پر قولم مضافہ کیجئے کہ تو بی وائف کا آپ اس پر اس پاوزس اور ڈپینڈن رکھے ہیں تو وہ لوگ بھی ہسنے لگے الیکشن ہونے کہ آپ ایف 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 جما کراتے ہیں اور یہ ملے کہ ہی تو میں کیا کر سکتے ہیں جن لوگوں نے کرٹسائز کیا اس کے اوپر ان کو خود بھی بات سوچنی چاہیے کہ آپ اگر کسی کو لے کر آرہے ہیں آپ عزت سے رکراہ رہے ہیں یہ ساتھی نے مجھے عزت دی کہ وہ کہہ رہے جی آمیر لیاقت کو کہاں سے مل گئی چھوٹی اومر کے لڑکی میں آمیر لیاقت سے تو مل گئی میں آمیر لیاقت بن جاؤ تو مل گئی اس پر کیا جلنا میں آمیر لیاقت بن جاؤ تو مل بھی جائے گی جورج کلونک بن جاؤ تو مل جائے گی امران خان بن جاؤ تو مل جائے گی آمیر لیاقت بن جاؤ تو مل جائے گی ایک ایسا جلنا تمہارا ہے اس پر جلن سے کوئی کھائی تھی نہیں یہ بتائیے کہ آپ نے بہت عرصہ امکم کے ساتھ گزارا اتنا عرصہ آپ کا مراحہ وہاں سے کس طرح کی آپ کو بیانات کا ساملہ کیا آپ کے کچھ دوستو احبابوں نے یہاں سے اس لئے ردی عمل نہیں ہو سکتا وہاں اتنی چھپکے کام ہوئے ہیں کہ وہاں مجھے شاہدی پتل کر سکتے بہت ساکتے ہیں تو چھوڑ دیا تو کنی سکتے ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں شاہدی کر رہے ہیں آپ ایک حق دے کیوں شاہدی کر رہے ہیں بایوادہ کر کے رکھے بہتے ہیں کہ شاہدی کریں گے یہ بہت بڑی بات ہے کہ بھچاری تیوی تیوی کی تیوی کی بڑی انکر اس کے ساتھ کیا ہے تو وہاں انکو تو ان لوگوں نے بڑی حرکتیں کی ہیں امک اوانو نے تو انہی میں سے بھچاری تیوی کی انکر ہے امک اوانو کی کوئی ایک صاحب ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ شاہدی کر لیں رخصتی بات میں کر لیں شاہدی تو کر لیں گھر والوں کو تیت میں اندر آتے ہیں بچی کسی کے گھر کیا باپ آپ کا بھی باپ تھا میرے ان کے بالدیں حاصل کو شب ریکھ کریں بھوج ہوتا ہے باب کے سر وہ کہتا ہے میری بیٹی رخصت ہو جائے تو یہ ایک اٹرنل کام ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا وہ بھی اٹرنل ہیں میرے بچے تو مجھے جینے دو میری زندگی میں اور اپنی زندگیاں سب جی لیں آپ کو دو میں سے کسی ایک سے ڈرنا ہے یا اللہ سے ڈرنا ہے یا بیوی سے ڈرنا ہے میں کہتا ہوں کہ یہاں اللہ سے ڈرنا ہے اب دنیا سے ڈرنا ہے ہم اس میں پہلوکے ہیں اگر آپ کو غلط کام کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں اور وہ زیادہ بڑا گناہ ہے بیوی کو فکر نہیں ہوتی کہ آدمی کچھ الٹا سیدھا کرتا ہے پہ میاں میرا رہے ارے تمہارے چکر میں وہ گندے کام کر رہے ہیں غلط ہو جائے گا وہ اسے اللہ سے ڈرنے دو آپ سے اپنی ازاز سے مت ڈراؤ تو خدا سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ آپ دوسری شادی کرنے یا تیسری شادی کرنے جو بھی آپ نے کرنا ہے لیکن کو غلط کام ہے اس طرف نہ جائے تاکہ بیوی ناراض ہو بیوی تو ہوگی ناراض تو تھوڑ دیری کری ہوگی اور اگر اس کو وہ پتہ چل جائے تو آپ کریں تب ہی ناراض ہوگی تو تھوڑ دیری کی ناراض ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمتیں ایسی ہیں کہ خود بخود صحیح ہو جاتا ہے یہ شادی بالکل اسی طرح ہے جس کو سمر جمیل کہتے ہیں انتقال کے بعد قرار آجانا تو آجاتا ہے آجاتا ہے لائف میں ایسی کونسی چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ عورتوں میں یا مردوں میں ہی چیزوں کو بیلنس لے کے چلیں تو اس طرح کی نوبت نہیں آتا میاں بی بھی ایک دوسرے کا لباس ہوتا ہے اور لباس کا مطلب ہوتا ہے وہ یوب کی پردہ داری یعنی اللہ سے تارل و یوب ہے اور بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے تو کسی کے پردہ رکھوں میں تمہارا پردہ رکھوں گا تو یہ آپ بالکل درست فرماری ہیں کہ یقیناً ریزنز ہوتے ہیں ایک شادی ہوتی ہے جو ذوق و شوق سے کی جاتی ہے ذوق و شوق سے شادی وہ ہوتی ہے جو آپ پہلی کر لیتے ہیں اس کے بعد اگر آپ پھر شادی کر رہے ہیں بے وجہ تو آپ پہیاش ہیں برا وجہ میں کر رہے ہیں آپ شادی اور اگر آپ کی کچھ لوگوں ہوتے ہیں جن کی مرد ایسے ہوتے ہیں جن کی جسمانی ضرورتیں ہی پوری ہو پاتی ہیں تو بھائی اسی لئے کہہ دیا چار اگر ام الممنین سجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ پورا فیصلہ موجود ہے پڑھنے والے ذرہ پڑھنے ان کے پاس ایک بیوی آئی شکایت آ کر کی کہ میرا شوہر دوسری کرنا چاہتا ہے تیسری کرنا چاہتا ہے تو آپ نے فرمایا کرنے دو اگر وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو شادی کرنا چاہ رہے ہیں تم نہیں جانتی کہ اس کی کچھ ضروریات ایسے ہوں گی جو کرنا چاہ رہے ہیں شادی اسے کرنے دو روکو مت پرنا وہ گناہ کی طرف راگی بوجائے گا مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں ماں کوئی میار ہوتا ہے شادی کا آپ کسی وجہ سے کرتے ہیں پہلے تم نے آپ کو بتا دی کیسے وجہ سے ہو گئی دوسرے حالات ایسے ہوتے ہیں دیکھئے میاں بیوی کو کہتے ہیں گاڑی کے دو پہیے بڑا عجب وہ غریب سا ہے کہ پہیے دو پہیے دو پہیے نہیں ہوتے میاں بیوی ایک دوسرے کا سہارہ سہارہ اگر ایک بھی طرف کا سہارہ اندر رہا ہے اس سے کن گاڑ جائے تو پہر میرے مثال اگر آپ نے تو میری نہ امی نہ میرے ابو نہ میرا بھائی نہ میری بہن میری بیوی میرے بچے میرا سب کچھ ان کی امی بھی ہیں ان کی بہنیں اب میں آتا ہوں یا میں کو چھو تو اپنے بچے کو بھی اپنے سے دور دکھوں اپنے بیوی کو بھی اپنے سے دور دیکھوں میں بہت مشکلات اور پریشانیوں میں بھی ہوتا ہوں پھر وہ وہ کہانیاں وہ وہ داستانیں جب جنگل میں آگ لگتی ہے تو ان درختوں کا حساب تو ہوتا ہی ہے جو لگے ہوتے ہیں ساتھ پنگر بھی ہو جاتا ہے جو کبھی ہوگئے ہی نہیں چھے تو میرے ایسے ساتھ میرے ساتھ وہ مسائل ہے جو ہوا ہی نہیں کبھی زندگی کے اندر لیکن وہ میرے ساتھ ہے اور پھر یہ دیکھنا اگر آپ یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھیں آئی ایم دکھاتے آمیر لیاخش کی گندی حرکت جو اسے سوڈیو میں کی ہے اور پوری ویڈیو دیکھنے میں دیکھنے نہیں آتی گندی حرکت لیکن آپ یہاں سے اب ہم چلتے ہیں ٹیبل کی طرف غالب کی سیڈیز آپ بس کس کو دینا پسند کریں گے میر کراچی ویسی مختر کو دوں گا کیا سیاست چل رہی ہے ان کی دوبارہ سے آواز آئے لندن سے آباد میں سب یہ یہی مافیا مانگ رہے ہیں بھائی ہم تا ساتھ بھائی 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 اس طرف سے شوانےiani نے اس کے حالے اینے کہ ہمارے چھوٹے یلوکم یہاں چاہتے ہیں وہ ت pelDD اس بات میں میں آپ کو بہت زوج دیگر کر سmath کرتا ہوں جاں آپ نے شکے بھائی کو بک کل کیاbags بلکل کیا، کوئی اہلِ بیچے اتھار سے بڑا نہیں ہو سکتا اور کوئی اگر یہ کہے مطلب لوگ کہتے ہیں کہ خون خون ہوتا ہے یہاں ستینڈ لیا اور آپ نے وہ نہیں کوئی اگر آپ کو امام میری کہنا شروع کر دیں تو میں مان لوں گا کیا کیسے مان لوں گا میں اس کے علاوہ کوئی عقائد اور نظریات سے بلکل باہر ہی نکل جائیں یہ نہیں ہو سکتا بجائفتہ سگخونی ہے ہم پنجتن کے غلام ہیں ہمیں فخر ہے اس بات پر زندگی بھر پنجتنی غلام رہیں گے کوئی اس سے آگے بڑھ جائے ہم اسے بڑھنے بھی نہیں دیں گے یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے یہ ہے آپ کی تربیت کی جڑ آج ہی کامپوٹیشن ہو جائے کہ آپ کو زیادہ سے خانہ نہ دیں یہ بتائیں کہ یہاں اس گھر میں جب آئے تب اس گھر کے مطابق جتنا میرے کو یہاں سکون ہی کسی جگہ نہیں ہے دو لوگوں کا کامپوٹیشن چلتا ہے یہ بہت کامپوٹیشن چلتا ہے یہ بتائیں کہ میں جلدی بناتا ہوں تم لیٹ بناتا ہوں یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو کتنا بیچ میں مین مناک نکالتے ہیں نمک زیادہ ہوگا اب مرچے زیادہ کرتے ہیں مرچے زیادہ نہیں ہوگا ایسے ان کے عادت بھی تو ہے مرچیاں ڈال دیتے ہیں کہتا ہمارا کہ آپ نے کیا کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے یہ کیا کیا آپ کیوں نے مزرکا کیوں بنا دیا لیکن لوگ کارا کیا ساتھ کیا آپ نے کیا کیا ہے ہمارے براشر كل ذریعی ہیں آپ کو دیکھو انتظر بہت ب سے ٹھیک ہے یہ کہتا ہے کمیان روز نے بہت بہت مóg excit kedیں ہمارے شب ہوتا کیا نسی gens چرا نے ہمارے شبکت خواست کیا کوئی سارتگی پریشان ہوتے ہیں یہws집ہ ایسے تمام د luxہی ڈالف کی شکرہ ہمانے ایرے دی templates ہم نے ایک اور ہے یک لیکن ایرے رو پیٹے کے لیے لیکن یو ساتھ جarbeiten ہم نے رو پیٹے ج тебя گنام لیکن اسی بگراب کیوں گا الگ ہے ایک ہے اور یا چاڑھے دوした پر ص議یzer اور ہم میں باستر آپ کو اکیاس ایسا تو آپ کو دور پہلید ہے نکھیں چیز نہیں میرونی تو آپ کو یہ باستیار اور ہمیں ساتھ سکتا ہے ہے ایسا ہم دیکھتے ہیں، بات دیکھنا چیز ہی مجھے اور یہ چیز نور آخری ہے جیسی ایماراند خان کو ایماران دیاری معaidی ہے اس پارٹی کے ساتھ جوڑ کے ساتھ کامال کر چیزی جانب میں قیائد اعظم کو اپنا لیڈر مانتا ہوں قیائد اعظم ، بعد میں ، مسلمی دیگر ہے میں نے ، اگر جو قیائد اعظم نے growcık ien ، حاید choses امید اعظم کمال کر آدمی ہے ہم مس'Tفحہ کے بعد کمال کے باتطوب صلی اللہ! مسٹفہ ہونٹے ہیں مسٹفہ کے ا Gasas اس حق پرت آج ہوگی مصطفہ کے رحمت میں اس کیdad sunt شکریہ کے اچھے appealing جائے اگر جب достلہ اور اتنی برملہ انہوں نے جس طرح الزام دیا اور سب کچھ اٹھا کے اپنے قائد کے اوپر رکھ دیا اور اس کو باغی بھی کہا یہ قوم جو کہ تہذیب یافتہ قوم کی آج بتہذیب ہو گئی کیا ہو گیا اس کا منٹ کہاں کہاں لے گیا یہ آدمی ہمیں ہم نے مان دیا کیونکہ آپ گھوائی دے رہے ہیں آپ اتنے ارسل سے اس کے ساتھ ہیں وہ اگر غددار ہے تو آپ لوگ کس سیشن میں آتے ہیں آپ لوگ کی سزائیں کہاں آجاتی ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ انہوں نے نہ صرف دیکھا بلکہ حصدار رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آکر انہوں نے پرسنل اٹیکس کیا پریس کانسفرنس میں ان کا سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کے ساتھ لگ جائے نا وہ آپ کو نقصان دیتی ہیں ان کے ساتھ ڈالفن لگ دیتی ڈالفن جو ہے وہ کراچی شہر میں پانی نہیں ہے نلکے میں مطلب وہ ڈالفن لے کے پھر رہے ہیں تو اس کو تو انتخال ہوگا نا تو ان کا اتخابی نشان انہیں لے دوں گا ان کے کور صاحب تھے جب میں پی ٹائی میں شامل ہوا سما پہ ہی مجھے یاد اچھی تھا نا اس میں ایک صاحب تھے ان کے نام پہ رزال تو اس پہ انکر نے کہا کہ بڑی اچھی بات کی انکر نے کہا کہ عامر لیاقت صاحب آگئے پی ٹائی میں تو ابحر صاحب صاحب تو خوش ہے کہ اب کراچی میں کلیم سویپ ہو جائے گا کلیم سویپ اس وقت کہا تھا اس نے تو انہوں نے کہا خوش ہوں خوش فہم ہی منا رہے ہیں اب میں ان سے کہتا ہوں بڑی عجزی کے ساتھ آپ بھی خوش رہے ہم بھی خوش ہیں کلیم سویپ ہم نے کیا یہ ایک بات جو مجھے سمجھ نہیں آتی آمی بھائی کہ آپ اتنا عرصہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ رہتے ہیں آپ کو اس کے اندر کی برائییں اتنی لیٹ پتہ چلتی ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہیرو بھی اور وہ اس لیول کے ہیرو نا جیسا آپ کو اپنا قائد رہا ہو کہ ایک آواز لگا تو کراچی بند ہو جائے کیا وجواتیں کیوں نہیں کراچی کے پر خرچہ ہوتا ہے دیکھیں ہم میں جب پارٹی میں رہا اور اس کے بعد میں پارٹی سے نکلا یہ تھا دو ہزار ساتھ کوا ابھی جب میں آیا تھا تو میں بڑے حادثاتی طور پر آیا تھا کیونکہ مطلبہ کمال کی ویسا ہے بلکل اور کسی ویسا نہیں آیا ہاں میں اسی ویسا ہے کہ کس کسیم کی باتیں کر رہا ہے یاد بھی کیونکہ میں تو دس سال اچھا میں رہنے کے بعد کبھی آپ نے میرے مو سے برائی سکتنی دس سال میں کبھی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی چیز ہے لیکن میں خان صاحب کو چھوڑوں کے خان صاحب کی برا یہ شروع کر دوں بڑی بری بات ہے اول تو میں چھوڑوں گا ہی نہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کیا آپ جو سوال کر رہی ہیں کہ آخری کیا بات تھی یا کیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب نے پارٹی کو ایک بہت طریقی کے ساتھ ہنڈی کیا اس کے بعد آپ جگہ سب تہتر بہتر ہو گئے ہیں ایدار ہے کوئی بادراباد ہے کوئی پی بی بی کچھ ہے میں ایک مرتبہ میں بڑا قریب تھا ان کے اور آخری دنوں میں تو بھاقی قریب تھا ان کے آخری دنوں میں نے کہا میرے آخری دنوں میں سختت کرتی تو انہوں نے مجھ سے میں انسے کہتا تھا کہ مقم کو الطاف حسین ہی ختم کرسکتا مقم کوئی اور نہیں ختم کرسکتا کہ لیے وہ کیا کیا تمہارے کا مطلب مطلب ہے میں نے کہا آپ ہی کریں گے اور کوئی نہیں کر سکتا اور انہوں نے ہی کیا وہ ہی کیا تو یہ ان کے ہی کام تھا آپ لوگ پس اتنی بزارتے رہے ہیں آپ ہمیشہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دس سال آپ لوگوں نے خود حکومت کی ہے جب بلکل کی ہے میں کبھائی دیتا ہوں مجھ سے پوچھے جو حکومت ان کے ساتھ مل کر کی ہے تو یہ کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کیا اسٹیبلشمنٹ نہیں میں بلکل لہسانیہ سے پرے ہڑ کے میں مہاجر بن کے نہیں میں ایک کراچی والی بن کے بات کرتا چاہتی ہوں جب میں کسی بھی سن سیکریٹ جاؤں کہیں بھی جاؤں مجھے کوئی مہاجر کیوں نہیں کسی بڑی سیٹ پر دکھتا اگر آپ نے آواز ہی مہاجر ہونے کے اوپر اپنی پوری بخور لگائی تھی مہاجروں کے دو طبقے تھے ایک وہ طبقہ جو پڑا لکھا تھا اور ایک کنکٹا شری کمانڈو انہوں نے اس طبقے کو بھرا لیکن جو پڑا لکھا طبقہ تھا جو بچے تھے جن کو نوکریہ چاہیے تھی جو یونیورسٹی کی تلاش میں تھے جو اچاری تھے کہ انسٹیٹیوٹ بن جائیں پھر میں آپ سے کہوں گا ایک بات پھر کہوں گا میں حالے کے لوگوں بڑا عجیب لگا اس میں الطاف حسین کا خصور نہیں تھا اس میں اس خیادت کا خصور تھا جو کراچی میں موجود تھی جو پروجیکٹس بنا سکتی چلا تو وہی رہی تھی نا آپ نے خود کیا کیا؟ ایک کوئی چیز بتائیں یہ میں نے بنایا ہم نے خود بنایا ہے جبکہ آپ آئی ٹی کی منسٹری آپ کے پاس رضا حرون صاحب رضا حرون صاحب کے پاس نوجوان ہیں امور نوجوان فیصل صاحب 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 اس کے بعد آپ مجھے بتائیں یہ ہمارے بڑے ہی زبردست آدمی ہیں خواجہ ازار صاحب باقی سارے وزراء محمد صاحب بلدیات کے وزیر تھے کچھرے کا انتظام پہلے کر لیں تو اٹھانے کا یا کچھ سسٹم بناتے کہ بارشیں ہوں تو پانی نہ بھرے کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا لیکن اپنے بھی کتنا کام کیا کچھ چپلوں پہ آتے تھے ربر کی ہوای چپلوں پہ آتے تھے اور آر لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں اور وہ بھی دوست گفت کرتے مجھے ایسا گفت کرتے آج کس نے برا رہا دے ہر کوئی بتا رہے جس سے پوچھو یہ آپ کے پاس کہاں سے میرے تو دوست نے گفت کی ہے میرے کاراچی صاحب آپ نے دیکھیں کہ وہ تجاوزات کی آر میں وہ چیف جسٹس صاحب کو بدنام کرنی کوشش کریں چیف جسٹس صاحب کو بدنام کرنی کوشش کریں اور وہ یہ نہیں جانتے کہ چیف جسٹس صاحب کو بھلا لیا باتا چلیا اب میں پر رکویس کروں کا سر بھلا لے اور وہ پوچھ رہے گے کہ چیف سیکریری ہے وہ تو سیدھے آدمی وہ تو چھوڑتے کسی کو وہ کہتے ہیں بھائی آئے دکھائیں کونسی orders ہیں پتا سل جائے گا اتنی انہوں نے دکانیں گرائیں غلط کام کیا بھائی ایک پتھارا کوٹ ٹھا 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 یہ کہ آپ اس پر کیا ٹھا 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 � آپ کو لگتا ہے عمر بھائیے ہیلو یہ آجائی یہی کام کر رہے ہیں اور یہی کام ان کے لئے کر رہے ہیں کیونکہ جب اتنا سب کچھ کوئے گا پاکستان پارٹر سے لوگ نکلا ہے پولیس پر گولیاں چلانے کو پولیس کو کس نے کہا گولیاں چلانے کو عام غریب لوگیں بچانا نکلا ہے باہر اتداز کیلئے پولیس نے پھیکنے شروع کیے اور آنسو گئے اس لیے تاکہ دوبارہ سے وہ انتشار بڑھے نہیں دوبارہ سے یہ ہو کہ مہاجر تکلیف کا شکار ہے کہ اوپر ظلم ہو رہے ہیں تکلیف ہو رہے ہیں ظلم ہو رہے ہیں ان پر یہ ادھو نے کھروا دیا اس کے بعد اب یہ جو انکروشمنٹ کے چکر میں ہو رہا ہے مہاجر ظلم کا شکار ہے یہ ہو بھئی یہ تین چار کام اور کرا دیں یہ وزیم اختر اور یہ دیگر ساتھ لوگ مل کر اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے اور یہ سب آباد میں یہی معافیہ مانگ رہے ہیں بھائی اب دو ساتھ بھائی 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 مانگ رہے ہیں بھائی مانگ رہے ہیں غالب کی سیڈیز آپ پس کو دینا پسند کریں گے میر کراچی وسی مختر کو دوں گے اللہ کی قسم اللہ عمران خان جانسا بازیرانسا پاکستان میں نہ ہو نہیں سنتا کسی کی میرے ایک سوال کہ جب ہم اس طرح کے نارے جب میں الیکشن لڑی ہوتا تو ہم کہتے ہیں جی سا آپ نے کہا پاکستان کوارٹر کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے نارے تو لگا دیئے اب اس کا حل آپ لوگوں نے کوئی ڈھونڈا ہے کہ ان لوگ کی زندگی کیا ساتھ لیے وہ بھی آپ کو بتا چھے پہلے ہم ان کو سمجھا ہی رہے چھے چلے اچھو آپ نے سوال کر لیا بلکہ یہ شاید پرس ٹائم آئی گی بات گورنر سن نے اس میں بہت بڑا رول آدھتی ہے عمران اسمائل و عمران اسمائل بڑا شاہد آپ جانتے ہیں بہت بڑا بزرار آدھتی بہت بہت ہمارے تو خیدوست ہیں فنلویگ ہے فنلویگ ہے پہلا گورنر جو روک سکوش دو رو پھلو تبدیلی آئی ہے عمران اسمائل صاحب نے اس میں بڑا کی رول پلے کیا اس کے ساتھ ہمارے ایم پی از ہیں جوان صدیقی اور محمد علی عزیز جی خان صاحب نے پندرہ کرو رو پہی گرانٹ سارے ایم این ایسی کو دیئے لیکن ایسا نہیں دی کہ وہ کریں خان صاحب نے تو پیسے ہی دیں گا میں کسی کو یہ اپنے پروجیکٹ بنا کے پی ڈی 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 ڈے اور اس کے بعد میرے پاہیں گے میں دیکھوں گا تو پھر ہوگا یہ ہے عمران صاحب نے پیسے ہی دیں گا میں کسی کو تو ہم نے کہا آپ ایک سبسی چوٹ جگہ ہم بتا رہے آپ کو آپ یہ لیے اب کہیں جا کے سادیاں وہ لوگ راضی ہوئے اتنے عرصے سے آپ انڈسٹری سے جوڑے رہے آپ کی کچھ کچھ کلپس کیا ریاکشن آیا آپ کا اس وقت پر بات کریں نہیں میں تو بھی بھی ایسے ہوں جاں مجھے کوئی فیور دیں جب میں ہوں وہ ہوں بس یہ مجھے دکھتا یہ میرا وہ راستہ جو اللہ نے چھپایا تھا وہ میرے دوست ہے جن سے میں بات کروں ٹیلی ویجن میرا ٹیلی ویجن کے آرڈینس مجھے دیکھ رہے وہ مجھے میرے علم کی بنیانت پر مجھے سنن رہے ہیں اور میری اپنی ایک زندگی بھی موجود ہے اب میں جا رہا ہوں مثال کی طور پر باتروم میں رفاہ آجت کے لیے وہاں نے کیمرا لگایا ہے اس کے بعد آپ نے وہ دکھایا آمیر لیاقت ممتاز آرم دین کمورٹ میں بھی کھڑے ہوتے ہیں یہ کیا بات ہو گئے یہ تو آپ نے غلط زیادتی تو آپ نے کیا مرے ساتھ وہاں کیمرا کیوں لگا دیا اور اسے کھلا کھل گیا ہے یہ تو آپ نے ساتھ جاتی کیا میں وہاں بھی نہ جاؤں ہوں میں کوئی ایسا تو نہیں آیا ہوں کہ میرے اللہ تعالی نے ہا جاتا ہی سارے کھڑے ہیں بلکل اسی تانا وہ میرے دوست بیٹھے میں ان سے بات کر رہا ہوں آپ نے اس کو اوریر کر دیا کیا آج آپ پوری دنیا میں اوریر ہو رہے ہیں کچھ چیزیں تک 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 ریپرٹ فائر آپ نے اس خود بڑے کمال کر رہے ہیں یہ بتائی ہے آپ کے پاس تین گفٹس ہیں فلاڑ برک چوکلٹ سیاسد دانوں میں سے دینا ہوں تو کس کو دیں گی چوکلٹ میں کتاب پر شیخ غشید کو پڑھنے کے لیے دوں گا پھول بل امران خان کو دوں گا چوکلٹ میں سپیکر کو دوں گا کابی سیمبلی کے کابی سیمبلی کے کابی سیمبلی اسیم اسیم کامی رہا میک دی کھولتے اسیم کورا میک دی کھولتے او میرا میک پڑھا آپ تو غالب کیسے بھول سکتے ہیں؟ میں بلکل نہیں بھول سکتے ہیں غالب بھولی سکتے ہیں میں سب پر غالب بھولی سکتے ہیں غالب کی سیریز آپ کو بس تین ادا دو کس کس کو دینا پسند کریں گے سب سے پہلے غالب کی سیری میر کراچی واسی بختر کو دوں گا کہ وہ اس کو سرور جکھیں اور اسے پوچھو گا غالب جکھیں آپ نے کہیں گے ایک میں فاروشتہ بلکہ میں باقی دونوں فاروشتہ باقی دونوں فاروشتہ کیونکہ ایک ان کو ہارنے کے بعد ملنی چاہیے اور ایک وہ جو ٹریبونل میں پہنچ کے اُلٹی سیدھی باتیں گے دونوں فاروشتہ دیں گے اگر اب دوبارہ کریں گے تو یہ بتائیں کہ آپ نے سب ہروین کس کو لیں گے نیلم منیر، مائرہ خان یا میوی شیعات تینوں ہروین نہیں اگر ان کو ویسے لینا ہو چا لے لے ہاں پر لیکن ہروین نہیں ہے تو ہروین کون ہوگی بھائی یہ تو بتائیں گے تو باقی اگر کسی کو ہروین لینا ہو تو میں توبا لوں گا بیٹھیں گے توبا پہ جاہزت ہے کہ کام کریں گے توبا میں نے کہا ہے کہ آپ کو جو بھی آئے آپ کریں ایک ٹیلنٹ ہے آپ کے اندر بلکل ان کو کنٹیکٹ کریں گے آواز بڑی خوبصورت آواز بڑی خوبصورت تو توبا سے بھی پوچھیں گے تو ویسے کبھی موقع ملا تو کھیں گی اگر کوئی اچھی آواز بڑی خوبصورت اور اگر کوئی اچھی آواز بڑی خوبصورت کبھی نہیں لیکن ہمیشہ جو بھی ایدرشن کو بتاتے ہیں نا وہ اتنا پرفیکٹ مطلب جو چیز مسئل ہوگی نا یہ پکڑ لیتے ہیں کہ توبہ اس کے ساتھ مہچیں یہ چیز زیادہ اچھی لگے یہ یہ چیز ہونی جاہیے اور وہ اتنی ماشاءاللہ سا اچھی پیٹھتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں کہتے ہوں کہ ماشاءاللہ ان کو جو فیشن سائنسے رہے وہ کسی کو نہیں ہے واو توبہ آپ سے بھی ایک ریپر فائر کرتے ہیں نا سبردس کی سم کا آپ کو فیلم ملے فیلم میں آپ کو موقع مل رہا ہے فاہد مصطفا ہمائیو سیر یا میرا بھائی آملی آکرد ہمیر پرسن آملی آکرد زندگی میں بھی اور فیلم میں بھی تم کچھ توگل کریں اگر میرے ساتھ ہم دون ہوں گے تو پھر ہم بہت سارے سین کھل کر سکیں گے اس پہ تو کوئی شکل نہیں ہے مزا آئے گا ہم دون ہم کچھ ساتھ کریں گے تو دیفنیٹی تو سول کچھ سول کے لیے بھی دون چاہتا ہے تو سبت نے کہا کہ دونوں کو ساتھ اپروچ کریں گے تو زیادہ ہم سلسلہ فیلم کا PART 2 بے لیے ہاں اپنی کردیکشن بے سلسلہ ختم بنائیں گے اگر سلسلہ ختم سلسلہ ختم сلسلہ ختم سلسلہ ختم سلسلہ ختم سلسلہ ختم سلے کا سلہ سلے کا سلہ آج کا یہ شو مجھے تو بہت میں نے انجوائے کیا آپ نے انجوائے کیا جانے سے پر آپ دونوں کو ایک دفعہ پورا کیمرا آپ کی طرف آپ کے دل میں کچھ ہوں میرے دل میں بس ایک بات ہے میں یہ کہوں گا کہ جو دوسروں کو پریشان کرتے ہیں یعنی جو پریشان ہوتے ہیں وہ تو کسی نہ کسی دن سکون میں آ جاتے ہیں لیکن پریشان کرنے والے خدا کی تخصیم پر راضی ہو جائیں خدا کی تخصیم پر راضی ہو جائیں خدا کی تخصیم پر راضی ہو جائیں اور آج کل دل میں کوئی بات نہیں ہے دل میں صرف شوہر اور محبت ہے اور گھر بس ہی ہے اور مولا ہر بری نظر سے بچا کر رکھیں خوشیاں قائم رہیں جناب یہاں ایک چیز جاتی جاتے ہیں میرے خلال جب کوئی بات آتا ہے میں تو بڑی خوش ہوتا ہے میں ابھی تک ان کے لئے احبیت رکھتی ہوں مجھے پی ٹی آئی میں شاید مجھے نکلوا دیتے ہیں لوگ وہ خان پیار کرتا ہے تو میری کوئی غلط بات بھی ہوتی تو اسے بھی چھوڑ دیتا ہے وہ کہتا ہے تو میرے وقار یوروس ہو تو یہ میرے بڑی مشکلوں سے تمہیں اپنے ساز رکھا ہے اور یہ لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں تم مجھے سنا کرو باقی صحیح چھوڑیں مجھے عمران خان نے پرسنلی اس نے کہا کہ آپ نے یہ نہیں کہنا یہ نہیں بولنا اور آپ نے جواب دینا ہے جو میں نے کہا ابھی کیوں رکھے ہوئے ہیں آپ کو جانے نہیں دے رہے جانے نہیں دے رہے جانے نہیں دے رہے کی بات نہیں نام اندر تک منا روائے چیک کریں گے میٹنگ میں شاید پہلے آگئے ہوں شاید دس منٹ پہلے آگئے ہوں خوشی بہت تھی اس لئے پہلے آگئے نہیں نہیں میرا ریڈر بہت اچھا ہے خان سب بہت خوبصورت بات جنہوں نے کہا کہ میں جب نکلتا ہوں کو بری چیز دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اس ملک میں کیا ہرہا ہے بشرا بی بی مجھے کہتا کہ آپ پی اے میں آپ کچھ کریں مجھے تو بشرا کہیں نہیں سکتی جو کہتی توبہ کہتی آپ نے بھی کمال کام کے ادھر بشرا تو ادھر توبہ لیکن یہ مجھے بتا ہے کہ خان سب کہتا ہے کہ اس پارٹی میں کسی کی سفائیشن چلتی تو بہت سارے لوگوں کے اس آس بنی ہی ہی ہوتی ہے ایمان سے نہیں چلتی اللہ کی قسم اللہ عمران خان جیسا مجھے پاکستان میں نہیں سنتا کسی ہے بھائی بہت سیدھا سچا جسان ہے کوئی سفارش کوئی کسی نہیں وہ پوچھتے کہ یہ بتا ہے یہ بتا ہے میں نے کہا کہ تو مجھے یہ بتا ہے میں نے کہا خان سب کہتا ہے نہیں کرنا کیا ہے یہ بتا ہے اس کی مجھے ریزن میں نے کہا کمال آدمی ہے کبھی کبھی کچھ صحیح لوگ غلط وقت پر اور کچھ غلط لوگ صحیح وقت پر ہمیں ملی جاتے تو میرے خان سب کہتا ہے اللہ نے صحیح دے تندرستی دے اور میرے خان سب کہ لوگوں میں اکل اور شعور دے تھوڑا ٹائم جاں ہم لوگوں کو سالوں دی ہیں شکلیں بدلتی رہی ٹرنوں چلتے رہے تو میرے خان سب یہ ایک موقع ہے اور ایک بات کے دور ہر بڑا لیڈر لیتا ہے اور لیتا رہے گا تاریخ میں لیتا رہے اور پھر لے گا اس کے ساتھ اس مہمان میں آس ادھے امام کو اجازت دیجے بیسے بھی جس شو میں ہوتا ہے چاہر چاند لگ جاتے ہیں آج میرے شو میں آٹھ چاند لگ گئے ہیں اور چودری کا چاند لگ گئے ہیں تو چودری کا چاند بارے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ امام کو اجازت آپ لوگ سے ملاقات ہوگی نئے مہمان نہیں جگہ اور نئے گفتوں گسات تک اللہ حافظ موسیقی